بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ ایٹ ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب لا رہے ہیں قاتل روحیں یہ ایک مکمل کتاب ہے آواز دالی ایوان مسننی فہم راہت یہ کتاب آپ کے لئے بکش فاکستان آرڈیو لائبری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر 0333 2495373 اور کون نمبر 0300 2919600 محمد ازر لطیب سے یہ کتاب 232 صفحہ پر مشتمل ہے تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 188 سے ادھر فیاس کی اپنی حالت بھی کافی حراب تھی بیچارے پر ہمیشہ ہی مشکل کے پہاڑ ٹوٹتے تھے اور ان پہاڑوں کی تحلیق سر عبد الرحمن کے ہاتھ ہو ہی ہوتی تھی سر عبد الرحمن نے مزے کے آدمی تھے فیاس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ بیچارہ کسی قابل نہیں ہے بس تقدیر کے سارے اتنے بڑے عمتے تک پہنچ گیا زندگی میں کبھی کچھ کر کے نہیں دکھایا بھلا کیا کر سکتا ہے لیکن نہ جانے کیوں جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آتا تھا فیاس ہی کو یاد کرتے تھے اور فیاس کے پر مسئیبت آ جاتی تھی اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا یہ مشکل وقت فیاس پر آ پڑا تھا اور فیاس اپنی تمام افیسرانہ شان کے ساتھ یہاں آ گیا لیکن اب اس پر جو بیٹ رہی تھی اس کا اپنا ایک معاملہ تھا اور پھر عزمہ نے جس طرح انکشاف کیا تھا اور فیاس اس کی تفتیش کے لئے پہنچا تھا اور نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا اس نے فیاس کی حالت اور حراب کر دی تھی کیونکہ عمران وہاں موجود تھا اس کی وہاں موجودگی میں مقصد تو نہیں ہو سکتی لیکن وہاں کیا کر رہا ہے اور اب اسے شیشے میں کیسے اتارا جائے کمبخت کا دماغ بھی تو بالکل حراب ہیں کبھی کبھی اتنی فضول باتیں کرنے لگتا ہے کہ لوٹیا ہی ڈوب جاتی ہے عمران بگڑ گیا ہے اسے سنبھالنا آسان کام نہیں ہوگا اور باقی جہاں تک معاملہ ہے بھلا بیچارے فیاس کو ایسی باتوں سے کیا دلچسپی قاتل نے قتل کیا عزمہ نے ان پر شبہ ظاہر کیا مطلب یہ کہ نواب آسک کے اہل حاندان پر اور وہاں عمران وجود ہے کیا ہو کیا نہ ہو فیاس سوچتا رہا کوئی ایسی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی جس سے عمران کو یقین دلانے کی کوشش کی جائے کہ جو انداز اس نے عمران کے سامنے احتیار کیا وہ کوئی مسلحت تھی کوئی بہانہ ہی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا بلاہر فیاس نے یہ سوچا کہ کچھ بھی ہو عمران کے بغیر یہ مسئلہ ہمیشہ کی طرح حل نہیں ہوگا چنانچہ اس کے پاؤں ہی کیوں نہ پکڑنے پڑے اب اس کے علاوہ اور وہ کیا بھی کیا جا سکتا تھا عمران کا یہاں ہونا بھی تاج بھیس تھا وہاں سے واپس آنے کے بعد کمر فیروز کی حویلی کے کمرے میں مقیم تمام باتیں وہ سوچ رہا تھا اور دماغ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو بہت دیر تک وہ سوچوں میں ڈوبا رہا حویلی میں ہاسی رنگینیاں تھی لیکن اس وقت تمام لوگ سوک میں ڈوبے ہوئے تھے کہیں ہسنے بولنے کے اثار نظر نہیں آتے تھے ہاموشی اور سناٹا فیاس سوچ رہا تھا کہ تھوڑا وقت یہاں گزارنے کے بعد یہاں سے نکل جائے لیکن عمران کی مل جانے سے اب اسے کچھ ڈھارسی ہو گئی تھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کام بن ہی جائے اس وقت بھی رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بج رہے ہوں گے حویلی میں معمول کے مطابق ہاموشی اور سناٹی کا راج تھا فیاس جاگ رہا تھا اور اپنے کمرے میں تنہا ہی تھا اچانک کہ اسے کچھ احساس ہوا یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا ہو ایسا کونہ ہو سکتا ہے بارہال اب اس قدر بزر بھی نہیں تھا کہ حفظدہ ہو کر بیٹھ جاتا ایک لمحے کے اندر اندر اپنی جگہ سے اٹھا تک کہ یہ گنی جیسے پسٹول نکالا اور ننگے پوں باہر نکل آیا بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا تاکہ کوئی آواز نہ ہو چلتے دیکھا سیاہ سے لباس میں ملبوس کوئی انسان ہی تھا جو رہداری کے دوسرے سرے پر دوسرے طرف مڑ رہا تھا فیاز نے پسٹول چیک کیا اور پھر دیوار کا سہارا لے کر تیز سے اس قدموں سے آگے بڑھنے لگا رہداری کے موڑ پر گھوما تو اس نے تین چار سیاہ پوشو کو رہداری کے آرے حصے کی طرف پایا اور فیاز کے جبڑے ایک دوسرے پر بھینچ گئے بدن میں سنسنی ہو رہی تھی دل میں خوف کا حساس بھی تھا لیکن کچھ کرنے کی دھن میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اس نے ان لوگوں کو ایک کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھا عجیب سے دھیلے ڈالے لباس میں ملبوس لوگ تھے کمرے میں جھانکنے کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھے پہلے تو فیاز نے ان میں سے ایک ہی کو دیکھا تھا لیکن اب وہ ان چاروں کو دیکھ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جب وہ لوگ فیاز سے بے نیاز مختلف کمروں میں جھانکتے پھر رہے تھے پھر ایک کمرے کے دروازے کے سامنے وہ رکھے اور فیاز بھی ایک سپون کی آڑ میں ہو گیا انہوں نے دروازے کے اندر جھانکا جھانکنے کے بعد ان میں سے ایک نے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اسی طرح ہموشی اس دروازے کھوڑ دیا اس کا انداز اندر سے آنے والی نیلی روشنی کی شواؤں سے تھا فیاز کے لئے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ہموش رہے پھر اچانک اس کے عسان ہتا ہو گئے ایک دلدوز نسوانی چیہ ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کچھ گھرنے کی آوازیں آئیں تھیں فیاز دہشہ زدہ آواز میں چیہا حبردار کون ہے رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا ایک عجیب سی بھگڑ مچ گئی وہ چاروں سیاپوش دوسر بھابنے کی بجائے فیاز ہی کی طرف لپکے تھے اور فیاز انہیں اپنے قریب آتے دیکھ کر تہشہ زدہ ہو گیا اب اس کے سیوار کوئی چارہ نہیں تاکہ وہ ان پر گولیوں کی بارش کر دیں دوسرے ہی لمحے اس کے پسٹول سے شولے نکلے اس نے ان چاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن اس وقت فیاز کی حالت اور حراب ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ گولیاں ان کے جسموں سے پار ہو رہی ہیں اور وہ برابر دوڑے چلے آ رہے ہیں فیاز نے پورا پسٹول ان پر حالے کر دیا لیکن گولیاں ان کے جسموں کو نقصان نہیں پنچا سکی تھی پھر وہ فیاز کے قریب پہنچے اور فیاز میں سے گزر گئے یا فیاز ان میں سے گزر گیا یہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی وہ بے جسم لوگ تھے روحوں کی معنی فیاز کو ہوا کے جھونکوں کا احساس ضرور ہوا تھا لیکن وہ ان کے جسموں سے نہیں ٹکرایا تھا اور بہرحال اب اتنا بہادر بھی نہیں تھا کہ ہوش و حواظ قائم رکھ لیتا ایک لمحے میں اس کا سر چکر آیا تھا اور دوسرے لمحے وہ اوندے مو زمین پر آ رہا تھا پھر ہوش آیا تو کمرے میں روشنی تھی اس کے ساتھ آنے والے اس کے قریب کھڑے تھے اور کچھ اور افراد بھی موجود تھے جن میں کمر فیروز بھی تھا کمر فیروز نے کمر نے فیاز کو خوش میں آتے دیکھوں سے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے سپریٹینڈنٹ صاحب فیاز ایک لمحے تک سوچتا رہا اور واقعات یاد کر کے وہ اچھل پڑا پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے کہا وہ بو کیسی تھی بو ہاں ہم سمجھے نہیں وہ خوفناک بدبو میرے دماغ کو چڑ گی تھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اوہ کٹی میں سب حیریت میں ہے نا ہاں حیریت بس ایک بچی بے ہوش ہو گئی تھی لیکن اب وہ ہوش میں ہے میرے ہدا فیاز نے پیشانی مسل تہوئی کہا لیکن آپ کیا ہو گیا تھا جناب آپ نے تو فائرنگ شروع کر دی تھی اور اچھی ہاسی فائرنگ ہوئی تھی کون تھے وہ کیا عزمہ بے ہوش ہو گی تھی ہاں کہاں ہیں اب ٹھیک ہے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے ایک عجیب واقعہ ہوا ہے براہ کرم مجھے طرح سکون دینے دیجئے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا فیاز نے کہا آپ حیریت سے تو ہے نا سر فیاز کی ایک ساتھی نے پوچھا ہاں میں ٹھیک ہوں یہ ہشی کی بات ہے کہ باقی سب یہاں حیریت سے ہیں پھر اس کے بعد فیاز نے فوری طور پر جو کہانی گڑی تھی اس میں معمولی سا ردو بد کیا گیا تھا یہ نہیں ہے کہ اس نے بتایا کہ اس نے چار سیاہ پوشوں کو رہداری سے گزرتے ہوئے دیکھا اب پسطول لے کر ان کا تاقب کیا تھا اور پھر ایک کمرے کے سامنے رکھ کر اس کا دروازہ انہوں نے کھول لیا تھا وہ دروازہ عزمہ ہی کی کمرے کا تھا کمر فیروز نے بتایا بس اس کے بعد میں نے انتظار نہیں کیا اور ان پر فائرنگ کر دی وہ لوگ مجھ پر حملہ آور ہوئے لیکن ان کے بدن بے جسم تھے یہ نہیں وہ روحوں کی معنی تھے ان پر گولیاں بھی سرندات نہیں ہوئی تھی پھر انہوں نے ایک نوگوار سی بھو میرے چہرے پر چھوڑ دی اور اس کے بعد میں اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا سب حیران رہ گئے تھے فیاز کا بیانی عجیب تھا کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا فیاز نے آہستہ سے کہا صورتحال حاصل سنین معلوم ہوتی ہے لیکن بہرحال اس سلسلے میں کوئی موثر کاروائی کرنے ہی پڑے گی آپ لوگ فکر نہ کریں دو تین دن کے اندر اندر اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے گا نہیں سپریٹینڈنٹ ہم یہ گھر یہ علاقہ چھوڑ رہے ہیں اسے تعلیٰ لگا دیا جائے گا یا آپ اسے پولیس کی تحویل میں دے دے ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا ہم سب اپنی زندگی حطرے میں محسوس کر رہے ہیں ہم ہی کوئی امید نہیں ہے کہ پولیس ہماری پہتری کے لئے کچھ کر سکے گی فیاز نے موقع غنیوت جانا اور تشویش ردہ لہتے میں بولا ہاں لیکن بہرحال مجرموں کو چھوڑا نہیں جائے گا بلاہر ہم ان کی گردن پکڑ لیں گے آپ لوگ اگر یہاں سے شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے اگر یہ آپ کے لئے موضوع ہو بس بس ہمیں اس لطلے میں اور کچھ نہیں کرنا لیکن آپ براہ کرم اتنا تو کیجئے کہ ہمیں پولیس کا تحفصی دلوا دیجئے اس وقت تک جب تک ہم یہاں سے کہیں اور نہ منتقل ہو جائیں اور فیاز پرحیال انداز میں گردن ہلانے لگا نیا پیرگرہ انہوں نے دور ہی سے فیاز کو دیکھ لیا تھا اور فیاز نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا بہرحال عمران اور شارک نے فیاز سے بے نیازی کا اظہار کیا لیکن فیاز اپنی گاڑی لڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچا تھا اور پھر ان کے سامنے گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا تھا عمران نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا امہ پتن بھائی اب کیوں ہمارے راستے میں آگئی حیریت تو ہے نا فیاز اپنی گاڑی سے نیچے ہوتر آیا اور پھر اس نے شارک کی طرف دیکھ کر کہا ماف کیجئے گا جناب اصل میں ہم لوگ بہت گہرے اور بے تکلف دوست ہیں کچھ وقت دیجئے گا ہمیں ہاں ہاں ضرور کیوں نہیں کیوں نہیں شارک نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے ایک بار بتا دو پتن بھائی عمران بولا کیا بھائی پتن ہو یا نہیں اب تم جو کچھ بھی کہلو ظاہر ہے تمہارے سمجھ بول تو نہیں سکتا ٹھیک ہے بھائی پتن کبھی کبھی کھسک جاتے ہیں عمران مسکرات کر شارک کی طرف دیکھتا ہوا بولا فیاض صبر کے گھونٹ پی گیا تھا اور پھر اس نے کہا کچھ وقت دو گے اب آپ کے لئے وقت کیا بھائی پتن جان بھی حاضر ہے ویسے شارک صاحب سے تارک نہیں ہے تمہارا بعد میں کرلوں گا تم ذرا ادھر ہو فیاض اسے اپنی گاڑی تک لے گیا عمران کی شرافت سے اس کے ساتھ چلا گیا اصل میں فیاض سے اسے خود بھی اس وقت کام تھا اور وہ جانتا تھا کہ فیاض کے بغیر اسے گاڑی چلنا مشکل ہے کیونکہ اتفاق سے کورن فیروز کا نام سامنے آ گیا تھا بہرحال وہ فیاض کی فضول بکواس کو نظرانداز کر کے اس سے بولا سنو سوپر اکیلے اکیلے یہاں آگے تم تو مجھ سے پہلے ہی یہاں موجود ہو ہاں اصل میں مجھے کالی چھڑینوں کی تلاش ہے جانتا ہوں فضول باتیں کرو گے اور جب میں آجز آ جاؤں گا تو حقیقت کا انکشاف کرو گے لیکن ایسا سمجھ لو کہ میں اب بھی تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں پاؤں پکڑتے ہو ہاں جو گلتی ہوگی اس کے لئے معافی چاہتا ہوں اب بھی کمال کرتے ہو کبھی پاؤں پکڑتے ہو کبھی کہتے ہو معافی چاہتا ہوں کیا مطلب ہے تمہاری ان بات کا تمہیں ہدا کا واسطہ پیسے چاہیے عمران جیب میں ہاتھ ڈال کے پولا نہیں بھوکے ہو عمران مجھے کبھن فیروز کی حویلی میں بھیجا گیا ہے اور بھیجنے والا کون ہو سکتا ہے یہ تم جانتے ہو کبھن فیروز کے دو بیٹے قتل ہو گئے ہیں بہرحال دکھ کی بات ہے لیکن صورتحال میری سمجھ میں بالکل نہیں آسکی اور تم افسر تفتیش ہو ہاں ظاہر ہے کیا معلوم کرسکی واقعات ہی اتنے پرسرار ہے کہ میرے فرشتے بھی کچھ نہیں معلوم کرسکی فرشتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہو کبھی کبھی خود بھی کچھ کام کر لیا کرو کاش ایسا کرسکتا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں گھال کیا عمران نے سوال کیا وہ تو ہیر کبھی جورت نہیں ہو سکتی کچھ واقعات ہیں چلو ٹھیک ہے سنا دو جس طرح وہ دونوں قتل ہوئے کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہیں فضول بادو کی اجازت نہیں دی جاسکتی سو تمہیں نہیں معلوم ہاں مجھے نہیں معلوم اچھا یہ بتاؤ پرانی حویلی میں کیا کر رہے ہو کالی چھڑینوں کی تلاش وہ صاحب کون ہیں بہت بڑے چھڑی وال ہیں ہو ہی نہیں سکتا کیوں ان کی شہسیت تو بہت شاندار ہیں اس میں میرا قصور نہیں ہے ویسے ہی کالا نیولا نہ جانے کیوں ماضی کی کچھ باتیں یاد آتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کالا نیولا تمہاری سسران سے تعلق رکھتا ہوں ہیر جو کچھ بھی کہلو اس وقت تمہاری ہر بات برداشت کروں گا ان کا قتل کی سنداز میں ہوا تھا عمران نے پوچھا اور فیاض تفصیل بتانے لگا عمران چلن میں سوچتا رہا پھر بولا کوئی ایسی بات جو حاصل طور سے قابل ذکر ہو ایسی بات ایسی بات نہ جانے کیوں فیاض کے ذہن میں کوئی ایسی بات چپنے لگی تھی پھر وہ چونک کر بولا عمران ایک ایسی بات ہے تو بتا دونا میری جان شرما کیوں رہے ہو ان کے سینے پر ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا اب یہ گندگندی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی عمران نے جھنٹنے کے اداکاری کی خدا کی قسم میں نے پہلے اس پر غور نہیں کیا تھا لیکن اب تمہارے کہنے پر یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کیسا نشان تھا ہاتھ کے پنجے کا نشان پورے ہاتھ کے اونڑیاں چھپی ہوئی تھی سینے پر فیاض نکا اور اچانک عمران کے ذہن میں بھی ایک چھنک آسا ہوا اور وہ ششتر رہ گیا اسے اچانک ہی یاد آ گیا تھا کہ اس وقت جب شاہد سے مارشل آٹ کا مقابلہ ہو رہا تھا تو اس کی پشت پر بھی چھپا ہوا ایک نشان نظر آیا تھا ہاتھ کے پنجے کا نشان بلکل ایسا ہی نشان جیسے کسی نے اس پر پنجہ آزمائی کی ہو اور فیاض بھی ایسے ہی کسی نشان کے بارے میں بتا رہا تھا یہ ذرا قابلے بہر بات تھی عمران دیکھو اس وقت وہاں اس حویلی میں جو کچھ بدتمیزی مجھ سے ہوئی میں اس کے لئے تم سے معافی چاہتا ہوں میں تمام صورتحال تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ ہی کیسا واقعہ پیچھ آیا ہے کہ تم سنو گے تو اچھل پڑھو گی فیاض نے کہا اور عمران زور زور سے اچھلنے لگا پھر بکھلائے میں اندازیں بولا جب بات سنے وغیر ہی اتنی زور زور سے اچھال دے سننے کے بعد کیا ہوگا مائی ڈیر پلیز عمران پلیز تم سنو تو سہی اور اس کے بعد فیاض نے عمران کو ساری تفصیل بتا دی عمران ایک لمحے کے لئے سبتے میں رہ گیا تھا کوئی دوسرا موقع ہوتا تو وہ مزاق اڑا اڑا کر فیاض کا ناک میں دم کر دیتا لیکن حود اس کے اپنے ساتھ پہہانے میں بھی جو واقعات پیش آئے تھے اور فیاض کی اس بیان کی تصدیق کر رہے تھے عمران فیاض کی صورت دیکھنے لگا تو فیاض نے کہا یقیناً تم میری باتوں کو مزاق سمجھ رہے ہوگے میں ایک قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے ایسا ہی ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ تم کہنا چاہتے ہو مائی ڈیر سوپر یار حود میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا بلکہ یہ سچ بولنے میں مجھے کوئی آر نہیں کہ میں خود ہی ہوفزدہ ہو گیا ہوں یہ معاملات تو انتہائی پرسراد نوئیت کے ہیں میری سمجھ بھی نہیں آیا کہ وہ بے جسم لوگ کون تھے سامنے دیکھ رہے ہو عمران نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہاں کیا فیاس خوصدہ لہزی میں بولا وہ جس کی شانی پر نیولہ سوار ہے ہاں پھر ہر مرس کی دوار ہے مطلب کمر فیروز کی کوٹی میں ہمیں مدعو کر لو کچھ دن وہاں ہمیں قیام کراؤ صورتحال کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو جائیں گی اس سے اچھی کیا بات ہے فیاس بولا تو پھر بس سب سے پہلے تم یہ کام کر دو لو ویسے کمر فیروز بددل ہو گیا ہے اور یہ جگہ چھوڑ دینا چاہتا ہے لیکن عمران ایک بات اور بتاؤ چلو پوچھو وہاں جہاں تمہارا قیام ہے کیا وہ لوگ اس ماملے میں ملوث ہو سکتے ہیں ارے نہیں وہ تو سادہ اور معصوم سے لوگ ہیں اس طرف سے توجہ بھی نہیں دینا ٹھیک ہے تو پھر اب یہ تم پر منصر ہے کہ کب ہمیں کمر فیروز کی حویلی میں لے جاتے ہو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا صورتحال رہتی ہے تو پھر اب کیا کروں تم جاؤ اور تم فون کر دینا نمبر نوٹ کر لو عمران نے کہا فیاز کو نمبر نوٹ کرا دیا اور وہ واپس شارک کے پاس پہنچ گیا شارک ہاموش بیٹھا ہوا تھا فیاز جب چلا گیا تو عمران نے کہا کیپٹن فیاز کوئی نہیں کہا نہیں بالکل نہیں اور انتہائی حیران کو عمران نے کہا اور شارک کو تمام تفصیلات بتانے لگا پنجے کے نشان کی بات سن کر شارک خود بھی حیران رہ گیا تھا پھر اس نے کہا ایک بار بتاؤں میرا ہاں اس لڑکی بینش نے تیہانے میں تمہیں پر حملہ کیا تھا اور تمہیں یاد ہے کہ دیوانگی کے عالم میں اس کا لباس بھی پھٹ گیا تھا ہاں میں نے اس کی پشت پر بھی پنجے کا نشان دیکھا ہے او میرے خدا اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ہاں یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ صورتحال کیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ان پر سرار روحوں کے جال میں گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن جناب یہ تو بڑی حطرناک صورتحال ہوگی لیکن تم نے کیپٹن فیاس سے جو کچھ کہا ہے وہ بلکل درست ہے اگر یہ دونوں شولان کے جال میں پھسے ہوئے بھی ہیں تو اب جب کہ شولان اس تیہانے سے نکل بھا گیا ہے تو شاید وہ ان پر توجہ نہ دیں مگر شارق صاحب یہ تو بڑی ہی سنگین صورتحال ہو جائے گی اگر شولان نے ان دونوں کے ذریعے کم ور فیروز کی دونوں لڑکوں کو قتل کر آیا ہے تو انہیں بچانا مشکل ہو جائے گا یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے لیکن بروہوں کے جال میں فسا ہوا کوئی انسان اگر جرم کرتا ہے اور وہ بھی اس انداز میں تو عمران میرے حیال میں اس پر فرد جرم آج تو نہیں کی جا سکتی قانون ان باتوں کو کہاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ کم از کم فیاس کو اس بارے میں نہ بتانا ورنہ وہ تو فوراں ہی کوئی نہ کوئی کوشش کر ڈالے گا ٹھیک ہے اس بات پر ہم باہ بھی بحث کریں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسٹر شارک کے وہ پرسرار روہیں کمر فیروز کی ہاں ویلی میں کیا کر رہی ہیں یہ تو وہاں جا کر نہیں دیکھنا ہوگا تو پھر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم وہاں منتقل ہو جائیں ہاں یہ ضروری ہے بلکہ آپ اگر مناصف سمجھے تو نواب آصف سے اجازت بھی لے سکتے ہیں شارک نے نواب آصف سے ملاقات کی نواب آصف پریشان نظر آ رہا تھا پھر اس نے کہا واقعات میں میری حوصلے پست کر دیا ہیں میری سمجھ بھی نہیں آتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور ہم نہیں تم اس سلسلے میں پریشان نہ ہو ہم دیکھ رہے ہیں بھی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ دارہ حکومت جا کر کچھ لوگوں سے ملاقات کروں وہ سپریٹیننٹ صاحب جو یہاں آئے تھے نہیں تم پریشان نہ ہو عمران ان سارے معاملوں کو سنبھال لے گا عمران ہاں وہ کیسے ہر مرض کی دوا ہے یہ شخص تم بالکل فکر نہ کرو با مشکل شارک نواب صاحب کو اس بات پر آمادہ کر سکا تھا کچھ دن کے لئے وہ لوگ کمر فیروز کی حویلی میں منتقل ہو گئے بینش اور شاہد کو دیکھ کر یہ حساس نہیں ہوتا تھا کہ دونوں نے اس طرح تیہانے میں داہل ہو کر ایسی کوئی کوشش کی ہے جو بالکل سادہ اور معصوم نظر آ رہے تھے بارحال اب جو کچھ بھی تھا وہ سب بات کی بات تھی دیکھنا یہ تھا کہ کمر فیروز کی حویلی میں ان لوگوں کا وقت کس طرح گزرتا ہے چنانچہ فیاس کے فون کے انتظار کیا جانے لگا پھر کچھ وقت کے بعد ہی فیاس کا فون وصول ہو گیا میں نے ترقیب نکال لی ہے تم دنوں آجاؤ وہ اس سلسلے میں تفتیش کریں گے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں نہیں ایسی ویسی بات کیا ہو سکتی ہے کمر فیروز ویسے ہی بددل نظر آ رہا ہے وہ لوگ کب تک یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں میرا حیال ہے ابھی کشم کشم مبتلا ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ابھی انہیں روپنے کی کوشش بھی کرنی ہے تو آج ہو پھر دوں بعد میں کوئی صحیح فیصلہ کیا جا سکے گا عمران نے فیاس سے کہا وہ کچھ وقت کے بعد وہاں پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد وہ شارت کے ساتھ کمر فیروز کے حویلی جانے کی تیاریاں کرنے لگا وہ ہستا کھیلتا گھرتا ایسی نظر لگی تھی کہ ہدا دشمن کو بھی نہ لگائے وہ رونکی آدم ہو گئی تھی انیلا عزمہ گھما کے علاوہ کچھ اور افراد بھی تھے جو یہاں کی رونکو میں اضافہ کرتے تھے ان میں سجاد بھی تھا اور آلی بھی لیکن شامی اور بلدار کی کمی بھلا کیسے پوری ہو سکتی تھی پھر وہ لوگ بیسے بھی سبھی دلچسپ اور ہنس مکتے حویلی میں مسلسل سوک تاری تھا محکمات سراغرسانی کے آلہ آفیسر کی آمد بھی بے مقصد ہی ثابت ہوئی تھی وہ لوگ اکثر اس بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے اس وقت بھی انیلا کہہ رہی تھی یہ آدمی آہد یہاں کیا کرنے آئے جاسوس تو ہوتے ہیں ہمارا کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا دیکھیں یہ انوکھا جاسوس ہے پولیس والے تو تفتیش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اسے تو پیرے ہی ڈال لیے ہیں ویسے شہفیت بہت اچھی ہے بڑا روپ ہے چہرے پر اما نے کہا حالی روپ کون سا چاٹنا ہوتا ہے اندازہ ہوتا ہے جیسے دنیا کا سب سے ذہین آدمی ہو مگر یہ یہاں کر کیا رہا ہے اللہ ہی جانے اس مانی کہا در حقیقت بیچارہ فیاض بلا کیا کر سکتا تھا یہاں کے محول میں بس مشکل وقت کٹ رہا تھا جو اس پر آ پڑا تھا لیکن اب عمران کی آمد شاید یہاں تھوڑی سی رونک پیدا کر دے اس وقت بھی وہ عمران کا انتظار کر رہا تھا دور سے اس نے لڑکے اور لڑکیں کو دیکھ لیا تھا لیکن ان کی جانہ متوجہ نہیں تھا پھر عمران پہنچ گیا اسے اور شارک کو دیکھ کر فیاض بری طرح بکھلا گیا عمران نے اور شارک میں لمبے لمبے سیارہ کے چوبے پہنے ہوئے تھے ان کے سروں پر بالوں والی ٹوپیاں تھیں آنکھوں پر چشمیں لگے ہوئے تھے کالے رنگ کے اس لبادے میں شارک کے کاندے پر بیٹھا واننے ہولا بے حد پرسرار لگ رہا تھا فیاض مو پھاڑے ان دونوں کو دیکھتا رہ گیا ادھر لڑکے اور لڑکیاں بھی ششتر رہ گئے تھے سجاد مو پھاڑ کر بولا یہ کون لوگ ہیں پتہ نہیں ہاں آؤ ذرا دیکھیں تو سہیں اوہو دیکھو وہ آفیسر وہ بھی ان کی جانب بڑھ گیا ہے فیاض کی آگے بڑھ جانے کی وجہ سے وہ لوگ رکھ گئے ادھر فیاض عمران کے پاس پہنچ گیا اس نے دانت پیستے ہوئے کہا خدا تمہیں غارت کرے مجھے یا انہیں عمران نے شارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ خلیاں کیا بنایا ہے تمہیں درویش ہے آمل ہے روحوں کے حلاف جنگ کرنے آگے کوئی معمولی بھانت ہے یار آخر میں کیا کہوں گا کور کے روز سے یہی کہنا ہے کہ محکمہ سراغرسانی کے شعبے کے لوگ ہیں اور یہ شعبہ روحانیت کہلاتا ہے پولیس بچاری ویسے تو ملزموں کو گلتا نہیں کرسکتی اب محکمہ پولیس میں ایک ایسا شعبہ قائم کیا گیا ہے جس میں مہرے عملیات موجود ہیں یہ چلے اور وظیفے کرتے ہیں اور ان سب مجرموں کا پتہ بتاتے ہیں پھر پولیس ان پر ہارٹ ڈال دیتی ہے یار تم جس طرح چاہوں نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ تم اب وسائف اور چلا کشی میں نئے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں اور تھوڑی دن گزر جانے دے مجرم پہلے جرم کرے گا پھر سیدھا محکمہ پولیس پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ وہ مجرم ہے اور اس نے یہ جرم کیا ہے پولیس کے ایشی ایشی دیکھو وہ کمر فیروز آ رہا ہے آنے دو آنے دو ہم کسی در ڈڑتے ہیں کیا پہنچ گیا تھا اور ان دونوں کو تاجیب سے دیکھ رہا تھا پھر اس نے برائے راہ سے ان سے محاطب ہوگا کہا کون ہے آپ لوگ کیسے آنا ہوا میرا نام بلوگنچ چلوڑیا ہے اور یہ اللوگ چول جی کمر فیروز حیرت سے بولا یہ ان کے تحلس ہے جناب اصل میں یہ محکمہ سرادرسانی کے کچھ اور ذہین لوگوں کو یہاں بیجا گیا ہے آپ برائے کرم ان کے قیام کا بندبست کیجئے فیاس میں جلدی سے مدالت کی میں پوچھتا ہوں آخر یہ کیا تماشا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں برائے کرم آپ یہاں سے چلے جائیے مجھے کسی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے میں بس یہ چھوڑ رہا ہوں اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ برائے کرم جائیے آپ نے تو ہمارے گھر کوئی تھیٹر بنا دیا ہے ہم تو نہیں جائیں گے مجھے ہمیں کو پکڑے بغیر آپ ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتے ہیں عمران نے کہا اور پالتی مار کر وہیں بیٹھ گیا شارج نے بالکل ہموشی احتیار کر رکھی تھی ادھر انیلا عزمہ اور دوسرے لڑکے لڑکے ابھی وہی پہنچ گئے وہ اس تقرار کو دیکھ رہے تھے عمران کی اس طرح بیٹھ جانے پر بہت دنوں کے بعد ان کے ہونٹوں پر مسکرہت پھیلی تھی کنور فیروز نے بھی حیرت سے انہیں دیکھا پھر وہ بولا دیکھئے جناب میں اس قدر بدہلاک نہیں ہوں کہ گھر آنے والے کسی مہمان کو اس طرح لیکن آپ خود سوچتے ہیں کہ میں اس وقت انحالات میں ہوں کہ کیا یہ سب کچھ برداشت کر سکوں ارے آخر ہم روحوں کو پکڑنے آئے ہیں کوئی معمولی بات نہیں ہے دو چار دن کا موقع تو دیجئے پھر دیکھیں ہم کس طرح روحوں کو ڈبے میں بند کر دیتے ہیں ڈبے میں سجاد حیرت سے بولا عمران چونکر سے دیکھنے لگا ہاں آپ کو یہ طرح سے مگر روحوں کو ڈبے میں تو نہیں بند کر جاتا تمہارے ذہن میں آج بھی بوتل ہوگی ہاں سنا تو ہے کہ روحوں کو بوتل نہیں بند کر جاتا ہے تمہاری عمر کتنی ہے عمران نے سجاد سے سوال کیا کیوں اس میں عمر کا کیا تعلق ہے ورہودار کچھ حدیب دور ہے آج کل روحیں بھی بہترین پیکنگ میں ملتی ہیں بوتلوں بوتلوں میں کرسنا پر پسند نہیں کرتا بلکہ خوبصورت پیکنگ ہونے چاہیے ان کے لئے خوشی سے اس میں سما جاتی ہیں کیا سمجھے کچھ سمجھ میں آتا تو ضرور سمجھتے یہ نیولا کیا چیز ہے سجاد نے پھر سوال کیا تم خود اسے نیولا کہہ رہے ہو اور پھر پوچھ رہے ہو کہ یہ کیا چیز ہے سام دیکھا ہے کبھی جی ہاں دیکھا ہے اور نیولا ہاں وہ تو اب دیکھ رہا ہوں شرم نہیں آتی کون ہے یہ آپ کے عمران نے اچانے کی کمر فیروز سے کہا کیوں کیا ہوا کمر فیروز چونکر کہا یہ آپ کو نیولا کہہ رہے ہیں اور نیولا اور ہما بہتہار حض پڑی تھی کمر فیروز نے فیاس کی طرح رکھ کر کے کہا آپ جیسا مناسب سمجھے جناب لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں سخت بددن ہوں اور اب مجھے آپ کی بلکل ضرورت محسوس نہیں ہوتی کاش میں آپ سے یہ کہہ سکتا کہ آپ فوراں ہی میری حویلی چھوڑ دیجے ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے عمران گمناف لہجے میں بولا کیسا یہی کہ آدمی کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کی حویلی چھوڑ دیں براہ کرم آپ ہمارے آرام کو بندبس کر دیں براہ کرم آپ اسے انہیں کسی مناسب جو نہ ٹھہرا دیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے کون کون مجھ سے کس کس طرح کا انتقام دے رہا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے کمر فیروز پونگ پٹا ہتا ہوا وہاں سے چلا گیا عالی نے عمران کی طرف روح کر کے کہا آپ یوں ہی بیٹھنا پسند فرمائیں گے یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے ہم نے تو دھرنا دیا ہے دھرنا دھرنا سمجھتے ہو آئیے دھرنا ہتم کر دیجئے آپ کو آپ یہ کمرے دکھا دیے جائیں اور عمران اپنی جگہ سے اٹھ گیا فیاض بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا شارک بلکل سنجیدہ تھا عمران جو کچھ کر رہا تھا اسے ہموشی سے دیکھتے رہنا ہی مناسب تھا یہ بات شارک کو اچھی طرح معلوم تھی بارہال جن کمروں میں سے ان کے لئے بندبست کیا گیا تھا وہ کافی اچھے تھے اور اس حویلے کے بیرونی حصے میں ہی تھے اسے مہمان ہانا کہا جاتا تھا ملازموں کے کوارٹر بھی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پتے لڑکے اور لڑکیاں ان دونوں کو دلچسٹ چہسیت سے متاثر ہو رہے تھے آلی نے ملازموں کا ہدایت کی تھی کہ ان کی دیکھ بال کی جائے پھر باہر نکل آیا عزمہ ہمہ انیلہ آلی کا انتظار کر رہی تھی سجاد نے کہا ہوتا ہے جوان والا ہاں بہی عجیب سی شخصیت ہے وہ باتیں بھی کچھ انہوں کے انداز میں کرتا ہے آؤ کاش ہم شکوار کیفیت میں ہوتے تو وہ ہمارے لئے دلچسپ تماشہ بن سکتا تھا چھوڑو انیلہ کیسی بچے جیسی باتیں کر رہی ہو ہم جس نقصان سے دوچار ہو چکے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں زندگی میں کبھی کوئی ہمارے لئے دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں وہ ایک سر دا بھر کر ہموش ہو گئے دوسرے فیاد عمران سے کہہ رہا تھا میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ ہلیہ کیوں احتیار کیا ہے لیکن بہرحال میں تم سے درہاز کر چکا ہوں کہ یا تو میری مدد کرو یا پھر کہو کہ ہم سب یہاں سے نکل جائیں جو کچھ بھی ہوگا بہتر ہوگا بچے وقت کا انتظار کرو ویسے ہم نے تفتیش کا آغاز کرتا ہوں مگر ہدا کے لئے ہلیہ تو بدلو فضول ماتے مت کرو یہ ہلیہ ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے فیاد نے کہا اور عمران نے کہا اور فیاد گہری سانس لے کر ہموش ہو گیا پھر عمران فیاد سے بولا تم باہر جاؤ ہمیں ذرا کچھ روحانی مشورے کرنے ہیں فیاد انہیں گھرتا ہوا باہر نکل آیا باہر لڑکے اور لڑکے ہیں اس کے منتظر تھے فیاد کو دیکھ کر اس کی جانب لگتے یہ کیا ہے کپتان صاحب آپ لوگ براہ کرم تھوڑا سا انتظار کر لیجئے اس کے بعد تمام حقیقتیں کھل جائیں گی فیاد نے آہستہ سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا پھر کچھ وقت کے بعد ہی عمران باہر نکل آیا تھا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مہندی کی بار کی جانب چل پڑا لڑکے اور لڑکے ہیں اسی کے منتظر ہی تھے اس کی جانب دوڑے اور جیسے ہی عمران نے انہیں اپنے نزدیک آتے میں محسوس کیا اس نے ایک لمبی چلانگ لگا دی اور بار کے ساتھ سا توڑنے لگا وہ لوگ چونکر رکھے تو عمران بھی رک گیا تو سجاد نے اپنی ہسی رکھتے ہوئے کہا سنیے تو صحیح جانب بات تو سنیے اندازہ نہیں ہوا کہ اصل معاملہ کیا ہے اگر اسے یہ علم ہو جائے کہ یہ کی روحوں کا کیس ہے تو اس کا تو دم ہی نکل جائے بات تو سنیے